کہ آپ کو جمیز صاحب سے سوال پوچھیں کہ عام طور پر کرکٹر کرکٹر کو مانتا نہیں ہے اور رمیز راجہ ایک کرکٹر شیرمنٹ پسی بھی بنے ہیں تو آپ کی نظر میں یہ کیسا فیصلہ ہے کیونکہ ابھی تک جو ان کے فیصلے آئے ہیں وہ سارے ون سائیڈڈ آئے ہیں یعنی ون من شو آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا سوال میں یہ بھی جانتا ہے کہ جو کامیابی پاکسان ٹیم کی تھی وہ سابقا ٹیم مینیمنٹ کی تھی سابقا پاکسان کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہیں اب اس کا کریڈٹ کیا انہیں دینا چاہیے دیکھیں چیرمنٹ کو کریڈٹ تو کبھلتا ہی نہیں ہے کسی گا بھی اس کا تو کام ہوتا ہے آکر ایک جو سسٹم ہے ان پلیس کرے امپاورڈ کرے لوگوں کو ٹیم کی جو جتنی پرفارمنس اچھی ہوئی ہے سب سے زیادہ کریڈٹ تو پلیس کو جاتا ہے کپتان کو جاتا ہے اس کے بعد جو سیلیکشن کمیٹی نے رمیز راجہ کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے انہوں نے ایک ٹیم بنی ہوئی تھی انہوں نے اس کو دیکھا انہوں نے اسے جو نیشنل ٹی ٹون ٹی میں جو لوگوں نے پرفارمنس نہیں کیا تو ڈسین کرایا کہ نہیں یہ غلط ہے آپ جو صحیح لوگ ہیں ان کو سیلیکٹ کرو اگر وہ چار لوگ نہ چینج ہوتے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا اثر میں پرابلم یہ ہے کہ سیلیکٹر ہوا کیوں ہے صرف پاکستان ہے جہاں پہ سیلیکٹر جو ہے نا اس سے اتنا اہمیت ہے اس کی آپ کو پتا ہوگا کون ہے سیلیکٹر انڈیا کا یا اسٹریلیا کا کوئی پتا نہیں ہوتا ہے یہاں ہر وقت جو سیلیکٹر جو ہے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے کیونکہ ہم وہ مارا سسٹم بڑا ویک ہے جہاں چھے مہینے کی لیگ میں وہ تیس تیس میچ لوگوں نے کھیلے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھو کہ جب بیس پرفارمنٹ اس کو کلا دے آپ سکول سے لے کے انڈر نائنٹین لے کے کچھ بھی کہ چار میں آئے تین میں چار میں کبھی بارش ہوگی کبھی کسی نے غلط آؤٹ دے دیا تو یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور رمیز کی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کریکٹر کسی کو مانتا نہیں ہے دیکھیں آپ مانے یا نہ مانے آپ کی ٹیم کی پرفارمنٹس یا آپ کا جو بورڈ کی پرفارمنٹس ہے وہ ڈیپینڈ تو آپ کے سسٹم کی اوپر چلتی ہے اور اب جب تو اس کو بند کر دیں گے پچھلے تین سالوں میں آپ کی کلب بند ہے آپ کی سکول ہر چیز بند تھی ابھی آگے چلو کہ ایکٹیوٹیز شروع ہوئی ہیں میں ان ایکٹیوٹیز کے لیے بہت خلاف ہوں ٹیٹ باکس ہاں جی سکول کے لیے کرائی جی کرائی کٹی کرائی تین وی اب وہ بچہ تین وی کھیل کے بعد میں کہا جائے گا پسٹو بی سیڈی سنڈے پر سیوانیٹھ منٹس اگر فرق ہے ایک فرنچائز کی کوچنگ کا اور نیشنل ٹیم پر کوچنگ کا آپ کیوں گے پھلے پہ اٹھانیونس پہ تنکیر کرتے تھے تو دوسری سیکسل پہ تنکیر آتی رہی ہے اور تو لوجک کی گئی کہ اگر مسوا اور اٹھار کو نکال کے ٹیم اچھا پروپارم کر سکتے ہیں تو پھر نہور کلتر میں آپ کے دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیز ہیں نیشنل ٹیم فرنچائز کیوں کہ مجھے پتہ ہے میں کیا کار اب میں یہ چیز کو میں کیسے ماننوں بس پاس سے میرا میری بڑی اچھی اس سے تعلق رہا ہے یہ ٹیم کا میرا کپتان ہوتا تھا میں کوچ ہوتا تھا پاکستان ٹیم میں جب کپتان ہوتا تھا میں بالنگ کوچ تھا مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں مجھے پرابلم ہے جب آپ سسٹم کو توڑتے ہیں اس لوگوں کا کیا قصور ہے جو پچھلے آٹھ ہٹھ سال سے لیول فور میں نے کیا وضع کتی دیر لگتے ہیں سات آٹھ سال لگتے ہیں جن لوگوں نے یہ پروفیشن چوز کیا اور دس دس پندرہ بیس سال سے کوچنگ کر رہا ہوں اور کچھ نہیں کرتا یہ میرا پروفیشن ہے اور اس کا میں پروفیشن اس لیے کہتا ہوں کہ کورس لیول فور میں نے کیا ہے انڈر فیفٹین سے شروع کیا سیبنٹین نائنٹین ایٹ ٹیم پاکستان چین اور جب میری بھاری آئی ہیڈ کورچ بننے کے دونوں نے کہا کہ وہ کورچ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے سکھانے کی کیا ضرورت ہے وہ اٹھا گئے کسی کو محسن خان کو لگا دیتے ہیں کبھی کسی کو لگا دیتے ہیں کبھی محاب کو لگا دیتے ہیں کبھی وغار کو لگا دیتے ہیں تو پھر میں نے اصل میں دوہزار بارہ میں اسی وجہ سے میں چھوڑ کے میں یو ای میں چلا گیا تھا تب یو ای کا نام و نشان نہیں تک رگر میں لیکن اگر آپ کوئی کام کرنے کا شوق ہے تو آپ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں نہیں اس بات کا میں آپ کو بتاؤں آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے لاہور کلندر کپ نہیں لے سکا لیکن لاہور کلندر نے جو کیا اس کی ساری ایفرٹس جو ہیں اس کا کریڈٹ آکے بھائی کو جاتا ہے آپ نے انڈیا کو اگر ہرایا ورلڈ کپ میں تو شاہین نے ہرایا اس کو باقی بھی تھے بھر شاہین نے جو اپریشن ڈالا اسی طرح جو نیوزیلینڈ میں آپ نے جیتا ہے نیوزیلینڈ کے لحاؤ آپ جیتے ہیں اس میں ہارش نے امپریشن ڈالا سو آکے بھائی کپ کی صورت میں نہیں بولتے وہ اپنے ٹیلنٹ کی صورت میں بولتے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے ہمارا کوچنگ سٹاف چینج ہوئی دو مہینے پہلے اس پلیر میں خود آپ نے آپ کو فری فیل کر کے اس پنیمنٹ میں پر فام جائے کہ یہ پیکٹر ہو سکتا ہے اس کا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ایک چینج میں نے سنی اپنی کانوں سے کبابر آزم کہتا ہے کہ پیسنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں تو میٹنگز باتے کیسے ہوتی ہے پہلے مینجر ہوتا ہے پہلے مینجر صاحب بولیں گے پھر جو ہیڈ کوچ بولے گا پھر جو ہے وہ اسسٹنٹ کوچ بولے گا پھر بولنگ کوچ بولے گا فیلڈنگ کوچ بولے گا ہاں کپتان تو بتا وہ کہتا ہے جی سارا کچھ تو کبر ہو گیا بس گوڈ لک اب یہ ریورس ہوئے اب وہ کپتان ہے وہ بولتا ہے کپتان پلان کرتا ہے کپتان سارا کچھ کرتا ہے اور جس ٹیم کا کپتان انچارج ہو وہ نائنٹی ٹو میں خان صاحب سے تو وہ جیت گئی دونی تھا وہ جیت گیا اب بابر آزم بن ہے تو یہ یقینا جیتے گا دیکھیں اگر آپ گڑے میں گر جائیں تو آپ یہ نہیں بتاتے میں گڑے میں گر گیا لیکن اگر آپ پہاڑ پہ چڑھے تو کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ کے آؤں ہے ٹھیک 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 ٹą